تین عدد برٹ کی پیسیز اور دو عدد بوائل ایکس کے ساتھ آپ لوگ کتنے مزیدار سنیکس تیار کر سکتے ہیں اور یہ سنیکس بنیں گے کتنے کوئکلی آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے جب بھی آپ کے گھر اچانک مہمان آئے یہ سنیکس بنائیں آپ لوگ انشاءاللہ تعالی مہمانوں کو یہ بہت پسند آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور ویور ویلکم تو زمال از کچھے میں ہوں زمال آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے شکر الحمدللہ آسفو کی دعا سے میں اور ہمی فیم بلکل خیریت سے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سنیکس کی ریسپی شیئر کروں گے جب بھی آپ لوگ اگر اچانک سے مہمان آجیں آپ لوگ یہ ریسپی تیار کریں انشاءاللہ آپ لوگ کے مہمانوں کو یہ سنیکس کی ریسپی بہت ہی پسند دائے گی اور اس کے اندر تمام وہ ہی انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے گھروں میں ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں تین ادر بریڈ کے پیسز کو اس طریقے سے ہم لوگوں نے توڑ کے پول کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ہاف کب کے قریب پانی تاکہ یہاں پہ بریڈ سوفٹ ہو جائے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکسنگ اس کی حوسے کے باقی چیزوں کے ساتھ تھوڑا سا پانی ہم لوگوں نے یعنی اس کے اندر اس لحاظ سے ایڈ کر دیا بریڈ کو سوفٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ہرا دھنیا 2 ٹیبل سپون پیاس فائن چوپ کی ہوئی 2 ٹیبل سپون تو یہاں پہ اب آپ لوگ دیسے تھی ہرا دھنیا ہم نے اس کو فائن چوپ کیا واش کر لیے 1 ٹیبل سپون بھرکے ہری مرچیں اور گرین انیان یہ بھی 2 ٹیبل سپون ہے تو ہم لوگوں نے یہ تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے تو یہ تمام چیزیں تو آپ کے گھر میں آویلیبر ہوتی ہیں اور گرین انیان تو آپ کو پتہ انیان کی اوپر اس موسم میں کافی جو ہے نا وہ گرین سٹیمز ہی ہوتی ہیں تو آپ وہ ایڈ کر لیں یقین کریں اس کا ٹیبل بہت زیادہ مزیدار اور لا جواب آئے گا تو جی اب ہمارا جو ہے وہ کام یہ ہے کہ گریٹر کی مدد سے ہم لوگوں نے جو بوائل ایکس ہیں اس کو گریٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے یقین کریں یہ سنیک کی ریسپی آپ کے گھر جب ہی اچانک سے مہمان ہے ایس ویل ایس تو سڈیو کا موسم ہے اس میں بھی کافی دل کرتا ہے کہ چاہے ہو گرم گرم ساتھ سنیکس ہو تو اس ٹائم بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں بچوں کو بھی آپ لوگ یہ لنچ بوکس پر بنا کر دے سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی یہ بہت زیادہ پسند دیں گے یہ ایک یونیک سا جو ہے وہ ٹیسٹ کے بننے والے سنیکس ہیں آپ کے مہمان آپ بھی ضرور تدیف کریں گے اور سنیکس کے آپ سے لازمی ریسپی پوچھیں گے اور بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں سنیکس تو انڈے ہم نے جو ہے بوائل کیے ہوئے ہیں وہ گریٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر لیے ہیں اب ہم لوگوں نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون کے برابر ہلتی پاورڈر ایڈ کر دیں گے اس کے اندر تقریباً ون فور ٹی سپون اور ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جی اب ریڈ چیلی پاورڈر یہ ایڈ کر دیں گے ہم لوگ تقریباً ون فور ٹی سپون تماس پاس آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ہی سب سے کم گیا زیادہ کر لیجئے گا یعنی ایک کونڈرنگ ٹیسٹ ایڈ کر لیں یہاں پہ ہاتھوں کے اوپر ایک شوپر چڑھانے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اس سے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں مرچے نہیں لے گی ہاتھوں میں جیلن نہیں ہوگی اور آپ کے جو ہے نا وہاں بلکل سیف رہیں گے گھر میں گلاس تو آویلیبل ہوتے نہیں ہیں اور ضرورت کے موقع پر جو ہے نا وہ پھر کام جو ہے نا وہ چلانے ہی پڑتا ہے تو آپ لوگی شوپر والا طریقہ اپنائیں جو ہے وہ کریں یہ انشاءالتہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا تو اس لئے میں آپ کو کٹریس پہ کمپلیٹ ووچ کیا کریں دیکھیں جی اس کا کلر مکشنہ کا ماشالہ سے کتنا خوبصورت ہے یقین کہ جب ہم یہ کرٹریس اپنے فرائے کریں گے سنیکس فرائے کریں گے تو یہ بہت زیادہ لوگوائز پیارے ہوں گے اب ہم نے ہاتھوں پہ پانی اور آئل جو بھی آپ لوگ سوٹے بھول ہو وہ لگا کے ہم نے اس کے کرٹریس بنانا سٹارٹ کر دینے ہیں اس لئے چھوٹے سے ہم نے پیارے سے کیور سے نگٹ ٹائپ شیپ کے تیار کرنے ہیں اس لئے لوگوائز بہت زیادہ اٹریکٹیو لگے فرائے کرتے ہیں فرائے کا سٹرپ یہ ہے کہ آئل کا ٹمپریچر آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا بس اس لئے کا آپ نے ٹمپریچر رکھنا اس کے بعد ہم سارے ہم لوگوں نے ایک کے کرکے بنا کے فرائے کرنے کے لئے آئل کے اندر ایڈ کر دینے ہیں بس ہمارا سٹرپ یہ ہی ہے دونوں طرح سے اچھا سا گھر آنے تک فرائے کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایٹ کیا تھا اس کے ہم سائٹ چینج کر لیں گے تو باقی بھی کھوک نہیں ہوئے ہیں تب وہ کھوک ہو جنگو کی سائٹ چینج کر لیں گے جو کھوک ہو گئے اس طرح کلر دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت ہے باقیوں کی سائٹ بھی ہم لوگوں نے اسی طریقے سے چینج کر لینی ہے کلر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کا کلر بہت زیادہ پیار ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور یقین کر اس کو ہم فرائے کر رہے ہیں اس کی خوشبو پورے کچن میں مہک رہی ہے اور اس کی خوشبو اتنی زیادہ مزددار سی ہے کہ اس کی خوشبو کو سونگنے والا ہی سنیکس دیوانا ہو جائے گا اور اس کے موں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا یہ اتنے مزدار سنیکس دیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ لوگ ہمارے سنیکس اس کا کلر اچھا سا آ چکا ہے اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس ریسپی کا فائنل لک شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں اس کا کلر کس قدر خوبصورت ہے فائنل لک کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہت زیادہ مزددار بچٹ فیننڈری سنیکس تیار ہو چکے ہیں امید آپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اگل آدمی شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا مجھے جات دیجئے نیک ویڈیو تک کے لئے اپنا بھی فائنلی کا خیار رکھیں مجھے میری فائنلی کو دعا میں ضرور یاد رکھیں ریسپی اللہ کے گھر پر ٹریک کریں کومنٹ میں فیڈبیک دینا نہ بھولیں اللہ حافظ